بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کروں گا کہ یہ ویڈیو یہی پھر روک لیں اور پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں میں بھی آپ اس پر جو ہے اپنے آپ کو متفق کر لیں وہ آپ کے لئے زیادہ سوٹی بلوں اور میں ہمیشہ یہی فورس کرتا ہوں کہ آپ پہلے کوشش کیا کریں پہلے طریقے پر جائیں کیونکہ آج ہم جس طریقے پر بات کریں گے طریقہ نمبر دو دوسرا طریقہ کون سا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کی ایک مختلف قسم کی پرسپشن قائم ہو جائے اور آپ بھی غلط نتیجے پر پہنچ جائیں اس لئے وہ پہلے ویڈیو دیکھ کے آئیں اینیویز دیکھیں جو دوسرا طریقہ ہے اس میں آپ نے جو کیاری کرنی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ویسے تو انفرمیشن اور کونٹینٹ جو بھی ہے ہماری ایڈیوکیشن کا وہ ہمارے پاس ہم سب کے پاس موجود ہے جتنی مجھے ایکسس ہے آپ کو بھی اتنی ایکسس ہے ٹھیک ہے یا جو پڑھانے والے ہیں انہوں نے کوئی نیا مٹیریل نہیں پڑھ ریا بلکہ جو مارکیٹ میں بکس ہوتی ہیں یا جو ڈیفرنٹ آویلیبل بکس ہیں جہاں سے بھی ہیں یا نیٹ پر جو مواد موجود ہے ڈیفرنٹ سورسز آویلیبل ہے جتنی پڑھانے والوں کا ایکسس حاصل ہے اتنی ہی پڑھنے والوں کا ایکسس حاصل ہے تو وہ جو تھارلی سٹیٹی ہے وہ بھی آپ سارے خود کر سکتے ہیں یا جو لڑنہ رہے وہ بھی خود سے کر سکتا ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے اگر کبھی آپ مجھے کہیں گے جو کہ میں ذرا پرسنلی چیزیں ڈسکس نہیں کرتا اور چاہتا ہوں کہ آپ کا ذرا ٹائمی سوال سے کنزیم نہ ہو لیکن کبھی آپ کو لگے آپ اسے موٹیویٹ ہو یا آپ گائیڈ ہو کہ میں نے خود ایڈوکیشن کی طرف کیسے مائل ہوا اور میں نے کیسے سٹیڈی شروع کی اور مجھے کتنا عرصہ لگا اور کون کو سے سورسز کنسلڈ کیے یا جو بھی حساب کتاب تھا میرا ایڈوک اور شوک اور وہ جو سفر تھا جو ابھی بھی جاری ہے ٹھیک ہے تو وہ بہر بہر کیا اپ ڈیوالپ کیسے ہوا تو کبھی میں اس پر بھی آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ تھوڑا سا لینٹھی اور ٹائم ٹیکنگ اور تھوڑا سا مشکل پروسس ہے اینیویز تو ہم جس ایج سپین میں ہوتی ہیں اکثر جو اسپائرنس ہیں وہ مختلف زیمداریوں میں گھریہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا وقت کے دامان میں اتنی مجھائش نہیں ہوتی اتنا شیڈول ٹائٹ ہوتا ہے کہ وہ الگ سے بہت زیادہ تھارولی سٹیڈی نہیں کر سکتے یا ان کو اس سورسز کو فائنڈ کرنے میں مشکل ہوتی ہے یا مٹیریل کو کتنا کتنا کہاں سے اور کس سر تک فالو کرنا ہے کہاں کہاں سے سارج کرنا ہے کون کون سی چیزیں پڑھنی ہے کون سے چیزیں ڈراب کرنے اور یہ ایک بڑا سیلیکٹیو اور لمبا چوڑا کام ہے اور پھر نوٹس بنانا پھر ان کو کمپائل کرنا یا کمپوز کرنا ریوائز کرنا اور اس طرح ارگنائز کرنا یہ it is the long and time taking process ٹھیک ہے اور hard work بیٹھ لگتا ہے تو اگر تو آپ کے اگر تو آپ کی روٹین میں اس قسم کا آپ سٹیپ لے سکتے ہیں تو آپ یہ بھی ضرور لیں again sorry یہ بھی ضرور لیں دیکھیں آپ کو پڑھانے والوں کے پاس بھی وہی opportunity اور access ہے جو آپ کے پاس ہے تو آپ kindly میں آپ سے دوبارہ آپ کو inspire کر رہا ہوں اس چیز پر کہ آپ اگر کر سکتے ہیں تو خود سے کریں objectively کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے پہلا طریقہ کیا ہے وہ بھی خود سے کریں subjectively اگر اس طرح تھوڑا سا کر سکتے ہیں اور وقت کے دامن میں اتنی کنی اشاء ہے تو آپ وہ بھی کر لیں لیکن جہاں پہ میں آپ کو بڑے ہی دردے دل سے یہ گزارش کرنے والا کیونکہ ہم ہمارے ہمارے مزاج اس قسم کے بن چکے ہیں کہ ہمارے مزاج کے برخلاف معمولی سے بھی بات ہو جائے تو ہمیں وہ ناغوار گزرنا شروع ہو جاتے جو کہ بات حالانکہ وہ بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن ہمارے مزاج بن چکے ہیں ایسے دیکھیں یا تو آپ خود کریں آپ کے پاس نیٹ بھی اویییبل ہے آپ کے پاس بکس بھی اویییبل ہے آپ کے پاس سورس سب کچھ اویییلی بھل ہے آپ پھر افرٹ کریں چیزیں قد کریں نورز پناییں ٹائم لگائیں خود کریں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں جس طرح ڈیفرنٹ ٹی اکیڈمیز جوائن کراتے ہیں یا وہ بھی اس طرح کی سرویسز دے رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے ٹائم اپنے انرجی خرچ کرنے کی بجائے آپ دوسروں کے ایکسپیڈنس سے دوسروں کے ایک سالہ سال کی محنت سے ان کے کانٹینٹ سے استفادہ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی روٹینز میں الائن بھی ہو جاتے ہیں آپ سٹیبل بھی ہو جاتے ہیں آپ کو پروپر گائیڈ لینڈ بھی مل جاتی ہے آپ کو ایسیسمنٹ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اور ایک شیڈول سٹیڈی آپ کی ہوئی اور اس میں آپ کو وہ مشکت اور ایفر سے نہیں گزرنا پڑ رہا ہوتا جس کا آپ شکار ہو سکتے تھے تو ریکرسٹ میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں اگین میں اس بات سے شروع کروں گا اپنی بات کہ اگر آپ کرنا کر سکتے ہیں خود کرنے لیکن یہاں پہ میں آپ کے بھائی ہونے کے ناتے میں ایک والد ہونے کے ناتے ایک ٹیچر ہونے کے ناتے میں آپ سے ایک درد مندانہ ایک التجاہ کر رہا ہوں آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں کہ اگر آپ نے کسی کو بھی جوائن کرنا ہے تو خدا کے لیے اس کو پھر اکنالج کریں اگر آپ اس کو اتنی ورث دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی ویالیو ایڈ کر سکتا ہے اگر آپ نے ان کو اتنا جانا ہے اتنا اکنالج کیا ہے تو پھر آپ ان کو پے کر کے جائیں اور اگر آپ یقین کریں یہ اس لیے نہیں کہ ان کا حق بنتا ہے حق بنتا ہے ان کا رائٹ ہے ان کا آپ جس کو بھی جوائن کریں پاکستان میں چاہے آپ جی کے کی سٹڈی کر رہے ہیں چاہے ایڈوکیشن کی سٹڈی کر رہے ہیں پیڈگوژی ہو گئی انگلیش ہو گئی کوئی بھی آپ کو سبجیکٹ ریکوائیڈ ہے اگر آپ کسی کی سرویسز لینا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کا حق تلفی نہ کریں کوئی بھی ہو میں یہ آپ سے گزارش کر رہا اس لیے بھی کہ یہ اس کا رائٹ ہے آپ اس کو اکنالیش یہ آج کوڑے کرکٹ کی بھی ایک جو ہے ویلیو ہوتی ہے ورث ہوتی آپ کا گاربیج بھی بگ جاتا ہے ہر چیز کبار کی بھی ویلیو ہے ہم نے ٹیچر کی ویلیو یا ورث ہے یہ ڈیٹرمن کیا ہے کہ اس کے رائٹ سے بھی محلوم کر لیتے ہیں تو یہ کبھی بھی نہ کیا اور دوسری وجہ یہ ہے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ آپ کی ورث آپ کی ویلیو یہ آپ کی خودداری کے خلاف مطلب سم ٹائم ای ٹھنک ہاو ڈیر سمون کن ڈو دیٹ کہ وہ اس طرح کی منت رلے کر کے یا اس طرح کا تقاضہ کرے کوئی میں سوچتا ہوں کہ کیسے خودداری ہماری ہماری جو ایک ویل ہے ہماری ہماری ایک سیلف ریسپیکٹ ہے وہ بھی کیسی جھکرنے دیتی یا تو آپ اس کو اکنالیشی نہ کر یا تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے وہ بات ہی ختم ہوگا آپ نے کسی کو بھی اکنالیش کی ہے وہ آپ کو تین مہینے دھائی مہینے آپ کی کوچنگ کرے آپ کو ٹرین کرے آپ کو ٹائم دے کوئی بھی ہو جائے اس کے پھر جو بھی شرائط و ضوابط آپ نے اس کو سمجھا ہے کہ وہ اتنی ورت رکھتی ہے یا رکھتا ہے تو پھر آپ اس کی ریسپیکٹ بھی کریں آج ویسے بھی ٹیچرز دی ہے ٹھیک ہے ٹیچرز کی ریسپیکٹ کے حوالے سے ویسے بات ہو رہی ہے چلے ماشاءاللہ ان کو اکنالیش بھی کریں ان کو ریسپیکٹ بھی کریں ان کے فالو بھی کریں چاہے کوئی بھی ہے جس کو آپ لیے سمجھ لیا ہے کہ وہ آپ کو ایڈ کر سکتا ہے وہ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے وہ آپ کو ویلیو دے سکتا ہے یا دے سکتی ہے جو بھی ہے تو پھر اپنی ڈگریٹی کے اپنی سیلس ریسپیکٹ کے اپنی خودداری کے خلاف بات چاہے یہ آپ کی عظمت کے آپ کی خودداری کے آپ کے وقار کے خلاف ہے اور بہت سے لوگ اب میں بہت سے باتیں اگر جہاں پہ میں نیچے دیکھوں گا کس قسم کے کومیٹس کے کہ یہ چیزیں بھی ہمیں انفرچنلی آپ کو گائیڈ کرنے پڑ رہی ہیں ٹھیک ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنی سرویسز دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ڈیفرنٹ ٹرمز ان کنڈیشنز ہوتی آپ ان کے کسی کا کام اویلیبل ہے کسی کا نہیں اویلیبل ہے آپ دوستوں سے فیڈ بیک لے سکتے ہیں آپ کئی کنفرمیشن لے کے جائیں ہر کسی کا کام کرنے کے ایک انداز ہے اور وہ کسی سے بھی کوئی ڈھکا چھوپا نہیں آپ جہاں سے کلینس ہوتے ہیں وہاں جائیں آپ نے انگلیش پڑھنی ہے آپ کو جو لگتا ہے بہتر کہ یہ بندہ ہاں اور میں جہاں پر ایک چیز اور بھی دوسرے ہم ٹرسٹ یہ لوگ ٹرسٹ کر کے ہمارے پاس آتے ہیں جس کے پاس بھی جاتے ہیں ٹرسٹ کر کے جاتے ہیں جن کے پاس بھی جاتے ہیں وہ بھی ویلیو انشور کریں اس کی پراپر باز کا تیارتا ہے کہ کچھ لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں جس طرح ہمیں بھی فیڈ بیک ملتا ہے ٹھیک ہے وہ جس مٹیرل پھینک دینا اور پتہ بھی نہ کرنا کی کیا ہو رہا ہے کلاس میں وہ رینڈم نیس آ جاتی ہے ارگولیٹی آ جاتی ہے ڈسپرن کی کمی آ جاتی ہے تو وہ بھی پراپر ویلیو تھے لیکن آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ویلیو دے رہی ہیں یا دے رہا ہیں آپ بھی اس کا جو ہے وہ حق تلفیق قطر نہ کریں یہ اگین میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اس کے حق تلفی ہے اور آپ کی ڈگنٹی کے آپ کے وقار عظمت سیلف اسٹیم کے آپ کی خودداری کے شدیر خلاف آپ ذرا سوچیں آپ کا بچہ ہو گھر میں اور آپ سے کہے کہ امی ابو پاپا یہ میں ایک چیز لائے ہوں جو بڑی بیلیویبل ہے مجھے کسی نے فری دے دی تو بطور پیرنٹ مجھ پہ کیا گزرے گی بتائیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بھئی یہ کس نے دی آپ اور میرے ذہن میں پیرنٹ کے ذہن میں دو سوال یہ آئیں گے یا تو اسے فوراں سے واپس کر دو یا اس کو پی کر دو تو یہ آپ کے وقار کے خلاف ہے یہ ڈیگنٹی کے خلاف ہے یہ اس قسم کی ڈیمانڈز کو ایک میچور بندے کو کرنا ہی نہیں چاہیے جب ہر چیز ہے میں اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ پہلے خود خود کی طرف جائیں خود کی طرف جائیں اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو پھر دوسرے کو اکنالیج کریں اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ فری میں اور مزید کی بات آپ کو یہ اور بتاؤں فری میں فری والے کے بندے کا وہ پوٹنشلی ریلیز نہیں ہوتا اس کے مائنڈ اس کو باڈی کو انسٹرکشن ہی نہیں دیتا کہ بھر پڑھو ہے جو فری کوئی مسئلہ نہیں خیر ہے پڑھ لیا تو پڑھ لیا نہیں پڑھا تو نہیں پڑھ وہ آپ کے ایک انرجی ہی ریلیز نہیں ہوتی جو آپ کو پڑھنے پر مجبور کرے کبھی بھی میرا نی خیال کہ کوئی بندہ اگر فری بھی پڑھاتا ہے تو وہ ڈسپرنٹ کلاس لیتا ہوگا اللہ کارے خیر ہے منظور کرے اس کا جو بھی اور جا کوئی فری والا پڑھ لیتا ہوگا اگر جس نے پڑھنا ہے نا فری میں واللہ وہ اس کو اتنا مٹیریل آویلیبل ہے یوٹیوب پہ آویلیبل ہے آن لین آویلیبل ہے ڈیفرنٹ سورسز پہ آویلیبل ہے وہ اگر سیلف آگنائزڈ ہے وہ خود سے کر سکتا ہے لیکن اگر آپ اس چیز کو بائی پاس کرنا چاہ رہے ہیں تو جس کے بھی پاس جائیں ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہیں اگر آپ پیڈاگوجی کی بات کریں تو تیرا نمبر آف پلیٹ فارمز اویلیبل ٹو اکروس دا کنٹری وہاں بھی جائیں ان کو ریسپیکٹ دیں ان کو ٹیچر مانیں اور ان کو پے کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں آپ کے کام میں آپ کی لرننگ میں وہ برکر ڈال دے گا اور وہ ایک سعادت مندی بھی ہے اور وہ آپ کے لیے ہے ہی ایکچول سورس جو ایکچول چینل ہے جو ایک بندے کو پروپرلی فالو کرنا چاہیے تو یہ دوسرا طریقہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کے ہیلپ لیں تو پھر آپ کسی کو جوائن کر لیں اس کے پاس اتنا انفرمیشن یقیناً ہوتی ہے جو کلاسز آفر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کا ٹائم بھی سیو ہو رہا ہوتے ہیں آپ کے نرجی بھی سیو ہو رہی ہوتے ہیں اور آپ چینلائزد ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ اس نیچے جو ہے وہ مجھے کس قسم کے کومنٹس دیکھنے کو ملیں گے but I dare do to talk on that issue اور میں یہ تمام مجھے حالانکہ کوئی کسی کے کہنے والی بات نہیں ہے یہ میں تمام اکیڈمیز کے بحاف پر آپ سیکریوکیس کر کوئی بھی آپ کو پڑھا رہا ہے اس کے اپنالوجی ٹھیک ہے اور یہ بات 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 ان کو ریلائز کرانی پڑتی ہے یا لوگوں کو کہنا پڑتا ہے لرنر خود کیوں ہی ریلائز کرتا ہے ایک بندے نے ایک تین مہینے کو آپ کو ٹائم دینا ہے انرجی دینا ہے سارا کوئی دینا ہے تو آخر اس کی بھی تو کوئی ورث ہے کہ نہیں ٹھیک ہو گیا تو اگین مجھے امید ہے آپ میری رائے سے بے شاک اختلاف کریں آپ لیچے کومنٹس میں بہت کچھ مجھے دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن سٹل میں نے بڑا ذہن کے ساتھ بڑے سوچ کے جو ہے نا یہ ویڈیو جورت کے ساتھ بنانے کوش کی ہے تاکہ میں آپ کی ڈگنڈی آپ کا جو ایک لیول ہے اسٹی میں وہ آپ کو ریلائز کرا سکوں کہ یہ آپ کی ورث یہ ہے آپ کی ایک سیلف اسٹیم کا تقاضی ہے آپ کی ایک وقار اور تشخص کا آپ کی خودداری کا تقاضی ہے کہ آپ اگر خود نہ کریں تو پھر جو بھی آپ کو سروس دے رہا ہے اس کو ایک نالج کریں ٹھیک ہے پہلی بات اگین میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ آپ کر سکتے ہیں تو کسی بھی طریقے سے خود کر سکتے ہیں ٹھینکیو سو مچ اللہ تعالیٰ صاحب کھانو ناصر ہوں جیتے رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ